جنہ والا میں حملوں کا شکار مسیحی غم سے نڈھال بتایا کہ حملہ آبروں میں زیادہ تعداد باہر کے لوگوں کی تھی جن میں کم عمر لڑکے بھی شامل تھے علاقے کے مسلمانوں کی جانب سے روکنے کی کوشش بھی ناکام رہی علاقے میں مسیحیوں پر بدترین حملوں میں ملوث مزید سترہ ملزمان گرفتار تعداد ایک سو پینتالیس ہو گئی اجڑے مسیحوں کی جلے گھروں کو واپسی کا سلسلہ جاری سانہے میں انیس گرجہ گھروں کو جلایا گیا چھاسی مکانہ تو توڑ پھوڑ کے بعد جلائے گئے جلائے گئے گرجہ گھر دیکھ کر ہر آنکھ عشق بار آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا جڑاوالا کا دورہ کہا اتوار کو جڑاوالا میں سہویسز ہوں گی گرجہ گھروں کو مکمل تحافظ دیا جائے گا واپسی کا سفر شروع کر چکے ہیں متاثر افراد پہلے سے بہتر گھروں میں واپس جائیں گے مزید کہا کہ جلاو گھراؤ کرنے والوں کی ویڈیوز اور تصویر ہیں کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملے گی توہین مذہب کے مقدمے میں گرفتار دونوں ملزمان کا سات دن کا ریمانڈ ملا ہے ہر پہلیو پر تفتویش ہوگی پاکستانی ریاست اور معاشرہ عقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نہیں وہ ہم میں سے ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے انہیں خود سے الگ کر دیا اپنی شناخت کے عمل سے بھی الہدہ کر دیا نگرہ مزید اعظم انوارالحقاکڑ کا دو ٹوک اور واسع اعلان کہا اقلیتوں کا تحفظ کریں گے انہیں نقصان پہنچانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا اقلیتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ایسے طبقے یا گروپ کی جانب سے ہو سکتی ہے جو غیر اہم ہیں لیکن اس کا جواب سختی سے دیا جائے گا یہ بھی کہا کہ نومائی کو ریاست کی دفاعی نظام پر حملہ کیا گیا جس نے بھی اس دن قانون کی خلاف ورزی کی اس کے خلاف کسی خوف اور ریایت کے بغیر کاربائی ملک میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشاریہ سات آٹھ فیصد اضافہ ادارہ شماریات کے مطابق سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرعہ ستائیس اشاریہ پانچ سات فیصد ہو چکی ہے چینی چاول مرچ لحسن پیاز زندہ مرغی انڈے اور دالوں سمیت بتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا سات اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی اور بارہ کی قیمتوں میں استحکام رہا سابق وفاقی وزیر ایسن اگبال نے کہا ہے کہ الیکشن نوے روز میں یا ایک سو نوے روز میں ہو ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن آئین کے مطابق ہو جی او نیوز کے پروگرام آج شاہ سے پانچ زیادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں مہنگائی کے تاثر سے مطالق کوئی خوف نہیں ہے ہمارے ووٹر کو پتا ہے کہ اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے چیئرمن پی ٹی آئی کو ریلیف دلانے کے لیے غیر ملکی صفرہ کے پاس پہنچ گئی شاہ محمود قریشی، رعوف حسن اور سینئر علی زفر کی مختلف امالے کے صفرہ سے ملاقات یہ ملاقات آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر کی خیامگاہ پر چند دن پہلے ہوئی جس میں امریکی صفیر، برطانوی اور کنیڈین ہائی کمیشنر، یورپین یونین اور نوروے کے صفیر شریک تھے گفتگو میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات اور اٹک جیل کے حالات اور سائفر کے معاملے پر بات ہوئی شاہ محمود قریشی نے ملاقات کی تردید کر دی مگر سینئر علی زفر اور رعوف حسن کی ملاقات کی تصدیق کر دی سیکیٹری تلات تحریک انصاف رعوف حسن نے کہا کہ آسٹریلیا کے ہائی کمیشن نے ناشتے پر بلایا تھا سفارتکاروں کو پاکستان کی صورتحال سے آگاہ کیا بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ سفرہ سے الیکشن اور سیاسی معاملات پر بات ہوئی اگر پچھلی حلقہ بندیوں پر الیکشن کرایا گیا تو وہ غیر آئینی ہوگا فروری میں الیکشن ہوں گے سابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کی جیونیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو الیکشن کمیشن کے اعلان پر پیپلز پارٹی کے اعتراض کو بات کا خیال قرار دے دیا پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے مردم شماری کے نتائش پر تحفظات کا اظہار کیا تھا سیاسی معاملات عدالتوں میں جا کر حل کرنے کے حق میں نہیں سیالکورٹ میں پی ٹی آئی رہنما عثمان دار کی رہائشگاہ فیکٹری اور سیکیٹریٹ سیل زلعی انتظامیہ کے مطابق جائدادوں کو عدالتی حکم پر سیل کیا گیا ہے پورکی کے نوٹسز لگا دیئے گئے ہیں عثمان دار اور ان کے بھائی عمر دار دہشت گردی سمیت متعدد مقدمات میں اشتہاری ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ کرے ملٹری کورٹس کیس میں بھی فل کورٹ بنانے کی تجویز دی تھی چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں کہ نیب ترمیم کیس کی سماعت فل کورٹ کرے جسٹس منصور علیشہ نے نیب ترمیم کیس سننے والے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا چیف جسٹس نے کہا کہ ان کی ریٹائرمنٹ قریب آن پہنچی ہے یہ انتہائی اہم مقدمہ ہے انہیں ہر صورت فیصلہ دینا ہوگا فیصلہ نہ دے سکے تو ان کے لیے باعث شرمندگی ہوگا روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کریں گے ضروری نہیں کہ نیب ترمیم کی میرٹس پر ہی فیصلہ کریں ممکن ہے کہ اس کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ آئے نیب ترمیم کے خلاف چیئرمنٹ بی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت اٹھائیس اگست تک ملتوی سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے جمعے کو بھی پاکستان واپسی کی تاریخ نہیں بتائی لندن میں جب ان سے پاکستان واپسی کا سوال ہوا تو ان کا جواب تھا کہ بتائیں گے آپ کو پھر سوال ہوا کہ کیا نون لیگ کی انتخابی مہین کی قیادت کریں گے میاں محمد نواز شریف بولے انشاءاللہ نوجوان تیاری کرنے میاں محمد نواز شریف جلد آپ کے درمیان ہوں گے مریم نواز شریف کا تغریب سے خطاب کہا فتنہ پارٹی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں صرف نفرت اور انتشار پیدا کیا اس کا عملی مظاہرہ قوم نے دوہزار چودہ کے دھرنے اور نومائی کے واقعات کی صورت میں دیکھا فتنہ فساد گروپ نے پاکستان میں ڈنڈے اور گالی کی سیاست کو فروغ دیا صوبائی حلقوں کے یوت کوارڈینیٹرز مقرر کرنے کی تغریب سے خطاب کٹنے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ یوت کوارڈینیٹرز کا تقرر نوجوانوں کو با اختیار بنانا ہے مشکل کے ہر دور میں ہماری خواتین اور نوجوانوں نے شاندار کردار ادا کیا ہے میرے ساتھ اس وقت پینتیس سے چالیس الیکٹیبلز ہیں اور بھی لوگ رابطے میں ہیں میں نے کئی شمولیتیں روکی ہوئی ہیں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویس خٹک کا بیا کہا الیکٹیبلز کے اپنے ووٹ ہوتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو انتخابات میں لگ پتا جائے گا فروری میں الیکشن ہر حالت میں ہو جانے چاہیے معاملہ عدالتوں میں گیا تو انتخابات فروری سے بھی آگے جا سکتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی اسلام آباد میں بیٹھ کر پورے ملک کو چلانا چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی بیگم بشترہ بیمی نے ہوم سیکیٹری پنجاب سے درخواست کر دی موقف اپنایا کہ عدالت نے اڈیالا جیل منتقلی کی ہدایت کی تھی ان کے شہر کو کسی جواز کے بغیر اٹک جیل میں رکھا گیا ہے ان کے شہر سابق وزیراعظم سابق کپتان اور آکسفرڈ کے گریجویٹ ہیں وہ جن عہدوں پر فائز رہے اس حساب سے سہولیات اٹک جیل میں میسر نہیں ان کے شہر کی جان کو خطرہ ہے خدشہ ہے اٹک جیل میں زہر نہ دے دیا جائے بشرا بی بی نے یہ موقف بھی اپنایا کہ جیل قوانین کے مطابق 48 گھنٹے میں تمام سہولیات دی جانی تھی لیکن 12 دن بعد بھی نہیں ملی سندھ کے نگرام وزیراعظہ جسٹس ریٹائیڈ مقبول باقر نے کہا ہے کہ الیکشن کرانا اور تاریخ کا تعیون کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ کسی غیر آئینی عامل کا حصہ نہیں بنیں گے ان پر نہ کوئی سیاسی دباؤ ہے نہ ہی وہ قبول کریں گے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مجازداروں کو آئین و قانون کے تحت ان سمیت سب کا احتساب کرنا چاہیے نگرام کابینہ کے لیے مشاورت ہو رہی ہے کابینہ مختصر ہوگی ذرائع کے مطابق سندھ کے یہی نگرام کابینہ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے کابینہ میں ڈاکٹر ساد نیاز میں سرانہ حسین اور ڈاکٹر جنید شاہ کی شمولیت کا امکان ہے بریگیڈیا ریٹائیڈ حارس نواز موبین جمانی صدیق میمن احمد شاہ اور ڈاکٹر علی فرحان کے نام بھی زیر غور ہیں سندھ کابینہ کے بزراء کی تقریب حلف برداری آج شام پانچ بجے مطابق ہے گورنر خیبر پختون خانے نگرام وزیر اعلیٰ کی صوبائی کابینہ کی سمری کی منظوری دے دی صوبائی کابینہ میں نو وزراء دو مشیر اور ایک معاون خصوصی شامل ہے نگرام صوبائی وزراء کی تقریب حلف برداری آج گورنر ہاؤس میں ہوگی میر علی مردان ڈومکی نے نگرام وزیر اعلیٰ بلوچستان کا حلف اٹھا لیا کہا ترجیح صاف شفاف الیکشن کرانا ہے کابینہ کی تشکیل دو تین روز میں کر دی جائے گی زلہ لہڑی سے تعلق رکھنے والے علی مردان سابق تحسین لازم لہڑی اور زلہ نازم سبی رہ چکے ہیں وہ سابق سینیٹر میر حضور بخش ڈومکی کے بیٹے ہیں اور سابق وزیر مملکت دوستین ڈومکی کے بھائی ہیں وفاقی حکومت میں بڑے پیمانے پر سیکیٹریز کے تبادلے اور تقرر اڑیاں ڈاکٹر محمد فقر عالم چیف سیکیٹری سن اور شاکیل قادر خان چیف سیکیٹری بلوچستان تائینا دریا ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر انتہائی اوچھے درجے کا سیلا ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق گنڈا سنگھ کے مقام پر دو لاکھ پچاس ہزار کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے مطالقہ اداروں کو ہائی ایلٹ کر دیا گیا متعددہ ہاتھ خالی کرا لیے گئے اگر حکومت کوئی سپورٹ کرے تو میں اپنے والی صاحب کا ہاتھ بٹا سکتی ہوں اور ملک کو نہ بھی روشن کر سکتی رنڈیرہ غازی خان میٹرک بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی راجنبور کی عبیرہ غربت کے باعث تعلیمی سلسلہ ادھورہ چھوڑنے پر مجبور کہا پڑھنے کا بہت شوق ہے مگر والد کی اتنی آمدنی نہیں والد ڈرائیور ہیں ٹیوشن کے پیسے نہیں نکل سکتے بڑی بہن نے بھی ایف ایسی کر کے چھوڑ دیا ہے رانی پور میں پیر کے گھر مبینہ تشدد سے جانبھاگ بچی فاطمہ کی قبر کو شاہی ممکنہ طور پر آج کی جائے گی ڈی جی ہیلتھ نے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا لاش کا پوسٹ موٹم کیا جائے گا بچی کے قبر پر پولیس سہلکار تائنات ملزم کے گھر اور کرائم سین سے شباہد اکٹھے کر لیے گئے ملزم پیر اسدشاہ کے گھر کام کرنے والی ایک اور ملازمہ سامنے آئی ہے سانیہ کہتی ہے فاطمہ کو اس کے سامنے بھی مارا جاتا رہا اتنا مارا جاتا تھا کہ اسے مار کھاتا دیکھ کر اسے بخار ہو جاتا تھا سانیہ نے کہا کہ اسے بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اتنا مارا گیا کہ ایک بار اس کا مو سوج گیا مقدمے میں نامزد مرکزی ملزم اسدشاہ چار روزہ جسمانی ریمانٹر پولیس کے پاس ہے اس کی اہلیہ ہناشا نے سات روزہ حفاظتی زمانت حاصل کر رکھی ہے جج عاصم حفیظ کی بیوی روزانہ تشدد کرتی تھی ڈنڈوں اور لوہے کی سلاحوں سے مارا جاتا تھا کبھی سر دیوار سے ٹکرایا جاتا تھا غصے میں مالکن لاتے بھی مارتی تھی اسلام آباد کے سیول جج کے گھر میں تشدد کا شکار رزوانہ نے پولیس کو بیان دے دیا ذرائع کے مطابق بچی نے بتایا کہ اسے کئی کئی روز کمرے میں بند کر کے بھوکا رکھا جاتا گھر والے باہر جاتے تو ہفتہ ہفتہ گھر میں بند رکھتے ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں ملتی تھی اسلام آباد پولیس نے سیول جج عاصم حفیظ کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے دوبارہ طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ نے جج کو او ایس ڈی بنا کر پہلے ہی راولپنڈی بھیجوا چکی ہے تیرہ سال کی گھرے لو ملازمہ اندلیب نے اسلام آباد کے گھر میں خود پر بیٹی رودات سنا دی بچی کی تشدد زدہ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں ٹانگوں پر جلنے کے نشانات موجود ہیں اندلیب کا کہنا ہے کہ اس پر دو بار کتے چھوڑے گئے گرم پانی پھیکا جاتا تھا ہینگر سے پیٹا جاتا تھا مالکن کے بچے بھی مارتے تھے ڈر سہم کر کسی سے کچھ کہتی نہیں تھی اندلیب سیکٹر جی پندرہ میں گھر پر ایک ماہ سے کام کر رہی تھی والدہ بچی سے ملنے گئی تو بچی کو تشدد زدہ حالت میں روتے ہوئے پایا تھانہ تر رول میں درج مقدمے میں نامزد ملزمہ نے عدالت سے زمانت لے رکھی ہے سوابی میں اشاہ منصور ٹاؤن میں کار سے خاتون اور نوجوان کی لاشیں ملی ہیں پولیس کے مطابق دونہ افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا واقعے کی تحقیقات چاہ رہی اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم کی جڑاوالا میں عقلیتوں پر حملے کی مضمت کہا مذہبی منافرت کے واقعات کو روکنا ہے جڑاوالا جیسے واقعات پاکستان کے لیے اچھے نہیں یو این جوینل اسمبلی اجلاس میں نگرہ مزیر اعظم پاکستان خطاب کریں گے رہنما مسلم نگنون خواجہ محمد عاصف نے کہا ہے کہ مسلم اکثریت کی پاکستانیت پر اجارہ داری نہیں اس اجارہ داری کے دعوے دار غیر مسلم پاکستانیوں سے وطن کی محبت کا حق بھی چھین رہے ہیں سیاسی مقاصد اور حکمرانی کو طول دینے کے لیے مذہبی جنون کا استعمال معمول بن گیا ہے غیر مسلم پاکستانیوں کو اس سینے سے لگائیں برابری کا حق دیں خواجہ عاصف نے مسیحی بچے کی اپنی ماں کو دلاسہ دینے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ بچے کا لباس وطن سے محبت اور رشتے کی شہادت ہے مسیحی برادری سے اظہار یک جہتی کے لیے مختلف شہروں میں مظاہرے لاہور میں پریس کلپ کے سامنے آمن ووک حیدرباد میں سانے جڑا والا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ آلہ ستا کی تحقیقات کا مطالبہ کراچی میں بھی پریس کلپ پر احتجاج عبادت گاہوں پر حملوں کی مظمت سیال کورٹ چار سدہ اور بننوں میں احتجاج کیا گیا اور ریلیاں بھی نکالی گئی ایم کیوں پاکستان کے رہنماء امین اللہ کہتے ہیں سی سی آئی نے مردم شماری کو منظور کیا اس لیے نئے ہلکہ بندیوں پر ہی الیکشن ہونا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان سنجیدی سے کام کرے تو ہلکہ بندیاں دو ماہ میں ہو سکتی ہیں انتخابات ہر صورت فروری میں ہونے چاہیے کیمرج ای لیول کے طلبہ کی کوششیں رنگ لے آئیں کیمرج کے دس گیارہ اور بارہ مائی کو منسوخ ہونے والے پرچے اکتوبر میں دوبارہ لیے جائیں گے وفاقی بزارت تعلیم کے مطابق دوبارہ لیے جانے والے پیپرز کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی ایسے کیسز کی ری ایسسمنٹ اور ری ایویویشن کی جائے گی جن میں اسکولز اور کیمرج کے درمیان گریڈز میں بہت زیادہ فرق موجود ہے ایسے کیسز اسکولز کی جانب سے کیمرج کو بھیجے جائیں گے برطانیہ کے علاقے ووکنگ میں دس سال کی بچی سارا شریف کے قتل کے سلسلے میں مطلوب اس کے والدین برطانیہ سے بھاگ کر پاکستان پہنچ گئے بچی کے والد نے پاکستان پہنچ کر امرجنسی نمبر پر سارا سے متعلق اطلاع دی برطانوی پولیس نے قتل کیس میں مطلوب تین افراد کے نام ظاہر کر دیئے ان میں بچی کے والد عرفان شریف ان کی اہلیہ اور بھائی فیصل شامل ہیں تینوں مطلوب افراد سارا کی لاش ملنے سے چند گھنٹے قبل پاکستان روانہ ہوئے سارا کی پوسٹ موٹم رپورٹ کے مطابق اس کے جسم پر پرانے زخم کے نشانات تھے سارا شریف کی لاش دس اگست کو گوکنگ میں اس کے گھر سے ملی تھی سمندری طوفان ہلری کا جنوبی کالیفورنیا کے ساحل سے ٹکنانے کا امکان سمندری طوفان تیزی سے کیٹیگری فور میں تبدیل ہو رہا ہے جنوبی کالیفورنیا میں کیٹیگری فور شدد کا چوراسی سال بعد یہ پہلا طوفان ہوگا پاکستان کرکیٹ ٹیم ہم منٹ ٹوٹا آج پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی کل ٹیم نے پہنچنے کے بعد آرام کے بجائے جم میں فیزیکل ٹریننگ کو ترجیح دی پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیریز کا پہلا ونڈے انٹرنیشنل منگل کو کھیلا جائے گا اور یو ایس ماسٹرز ٹی ٹین لیگ مزبا کی قیادت میں کھیلنے والی نیو یورک واریئرز نے کرس گیل کی ٹیم مورسول یونٹی کو چھے رن سے ہرا دیا افتتہی روز کے پہلے دو میچز بارش کی نظر ہو گئے ایونٹ میں آج بھی تین میچز کھیلے جائیں گے ستاروں سے سجی ٹی ٹین لیگ کے تمام میچز جیو سوپر براہ راست نشر کر رہا ہے